اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابع ہیں آپ کا نام محمد ابن علی بن ابی طالب کرام اللہ وجہ ہے کنیت ابو القاسم ہے اور آپ کی والدہ سیدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ سلام اللہ علیہ ہیں ایک روایت کے مطابق یماما کے غزوا میں سیدہ خولہ بنت جعفر سلام اللہ علیہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں اور مولا علیہ السلام کے نکاں میں آئیں ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کے قبیلے بنو حنیف کی وجہ سے حنفیہ کہا جاتا ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے متعلق واقعے کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتِ طیبہ مبارکہ کے آخری دنوں سے ہوتا ہے ایک دن مولا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقتص میں حاضر ہو کر ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی وسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو کیا اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں پھر یوں ہی دن گزرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا آپ کے وسال پاک کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کا بھی وسال ہو گیا خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے وسال پاک کے بعد مولا علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو حنفیہ کی ایک موزز خاتون خولہ بنت جعفر بن قیس صلی اللہ علیہ سے شادی کر لی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا اس کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے مطابق ابو القاسم رکھی گئی لوگ انہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے پکارنے لگے تاکہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لادلے بیٹوں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے درمیان فرق ہو سکے پھر یہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہو گئے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم مولا علیہ السلام کی نگرانی میں پرورش پائی اور انہی سے علوم زائد و تقویہ حاصل کیا ان کی طاقت اور بہادری کے وارث بنے اور انہی سے ساب بات کرنے کے گھر سیکھے آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ 22 یا 23 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اہد خلافت اپنے آخری مرائل کی طرف گامزم تھا تب آپ کی ولادت ہوئی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ علم و فضل زائد و کنات قوت و شجاعت و فسات و بلاغت میں اپنے والد مولا علیہ السلام کا اس کے جمیل تھے آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہد میں شجاہ ترین اور قویل جسم شخصیت کے مالک تھے آپ رضی اللہ عنہ شجاہ ترین شجاہ ترین حیدری کے وارث ہونے کے ناتے بیک وقت رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے میدان جنگ کے نڈر اور بہادر مجاہد بھی تھے اور ساتھ ساتھ تقریر و بیان اور میدان خطابت کی عظیم شاہ سوار بھی تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کی طرح دن میں میدان کارزار کے شاہ سوار اور رات کے اندھیروں میں ان کی طرح صاحبے محراب تھے جب رات کی تاریخی چھا جاتی لوگ نین کے مزے لوٹ رہے ہوتے تو یہ مسلح پر کھڑے ہو کر تحجد کی نماز میں حق سبحان تعالیٰ کی عبادت کرتے گرگڑاتے اور آوزاریاں کر کے دعا مانگتے آپ رضی اللہ عنہوں بہت بڑے محدث بھی تھے محمد بن حنفیہ اپنی والدہ ماجدہ کے بڑے خدمت گزار تھے اپنے ہاتھوں سے ان کے بال میں خساب لگاتے تھے کنگی کرتے تھے اور چھٹیا بناتے تھے ایک مرتبہ گھر سے نکلے ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا کسی نے پوچھا یہ کیا فرمایا یہ ماں کے بالوں میں خساب لگا رہا تھا سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہوں نے علم و حدیث میں اپنے والد گرامی مولا علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں حضرت عمارہ یاسر رضی اللہ عنہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے فیض اٹھایا تھا بعض محدثین کے نزدیک مولا علیہ السلام کی مسند تنین روایات آپ سے ہی مر بھی ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہوں سے فیضی افتگان اور تلامزہ کا سنسلہ بھی خاصا وسی تھا کثیر تعداد میں شیوخ نے آپ رضی اللہ عنہوں سے علوم حدیث آخص کیے آپ رضی اللہ عنہوں نے مدینہ منورہ میں وسیع پیمانے پر دست و تدریس کا سنسلہ شروع کیا جس سے ایک جہاں عالمی طور پر سراب ہوتا رہا حضرت محمد بن حنفیہ کے چار صاحب زائدے ابراہیم حسن عبداللہ اور عون علیہ السلام اور بتیجے محمد بن عمر بن علی بھائی کے پوتے محمد بن علی بن حسن بھانجے عبداللہ بن محمد بن عقیل علیہ السلام اور بیرونی اشخاص میں عطا ابن عبی ربا منحال بن عمرو محمد بن قیز بن مخرمہ منظر بن یالہ محمد بن بشیر حمدانی سالم بن عبی جاد اور عمرو بن دینار آپ کے فیض یافتگان میں سے تھے آپ کے مختصر کلمات تیبات نہایت پر حقیقت اور سبق اموز ہوا کرتے تھے محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو فرماتے تھے جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے نبا نہیں کر سکتا وہ اکل مند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہارے نفس کی قیمت قرار دیا ہے اس لیے اس کو دوسری چیز کے بدلے میں فروخ نہ کرو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی جاتی وہ فنا ہو جاتی ہے محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو کو علم کے ساتھ قوت و شجاعت بھی وراست میں ملی تھی آپ رضی تعالیٰ نو اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ ذرا کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر چیٹ ڈالتے تھے مولا علیہ السلام کی ایک ذرا آپ کے جسم سے زیادہ لمبی تھی آپ نے بقدر زیادی نشان لگا کر ان کو دیا کہ اس کو نشان سے کم کر دو حضرت محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو نے ایک ہاتھ سے زیرے کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑھتا ہوا حصہ کھینچ کر دو ٹکڑے کر دیئے مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو کو ان تمام جنگوں میں ساتھ رکھا جن میں وہ خود شریک ہوئے اس سے حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت سے بہت کچھ سیکھا کسی جنگ میں نہ تو آپ کو شکست ہوئی اور نہ کبھی آپ نے جنگ کے ارادے سے سستی کا اظہار کیا ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو سے کسی نے سوال کیا کیا بات ہے آپ کے بابا جان نے آپ کو خطرناک جنگوں میں شریک کیا جبکہ حضرت حسن الاسلام اور حضرت حسین الاسلام کو جنگوں سے الک تھلک رکھا حضرت محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو نے فرمایا میرے دونوں بھائی میرے والد محترم کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں میرے بابا مولا علیہ الاسلام اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے مولا علیہ الاسلام اپنے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی تعالیٰ نو کے متعلق فرمایا کرتے تھے حسن و حسین الاسلام میری دونوں آنکھیں ہیں اور محمد بن حنفیہ میری قوت و بازو ہے شہر خدا مولا علیہ الاسلام کو اپنے اس بیٹے کی شجاعت پر ہمیشہ ناز تھا اس وجہ سے ہر مارکے میں آپ کو پیش پیش رکھتے تھے ایک جنگ میں مولا علیہ الاسلام نے محمد بن حنفیہ کو لشکر کا علم دیا اور سلار بنایا اور سینے پہ ہاتھ پھیر کر فرمایا اے میرے بیٹے پہاڑ سرک جائے مگر تمہارے قدموں میں جنبش نہ آنے پائے دانتوں کو کھینچ لو اس سے سر کی رگوں میں تناؤ آ جاتا ہے اور دشمن کا عبار اچک جاتا ہے پھر یہ فرمایا کہ اپنا سر رب تعالیٰ کو امانت دے دو بیٹے تم کو خبر ہے کہ امانت ہوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے تم قتل نہیں ہو سکتے میگ کی طرح قدم زمین پر گاڑو اگر تمہاری نظر لشکر کی پہلی سف پر رہی تو پچھلی سفوں سے بے خبر رہو گے اس لیے تمہاری نظر آخری سف پر رہے تاکہ دشمن کی ساری فوج کا جائزہ لیتے رہو اور ارادہ بھی یہی رکھو کہ تم وہاں پہنچ کر دم لوگے اور اس سمر سے آنکھیں بند رکھو یعنی پرواہ نہ کرو کہ دشمن کی تعداد یا سمان حرب بہت ہے اس لیے کہ نصرت و مددگار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اپنے ہر مارکے میں سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے ان اصولوں کو مدن نظر رکھا اور فاتح بن کر لوٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا قد مبارک میں آنا تھا آخری عمر میں آپ کے بال سفید ہو گئے تھے آپ بالوں میں مہندی کا خساب کرتے تھے اور خزر کا لباس پہنتے تھے سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیاہ امامہ بانتے تھے اور ہاتھ میں انگوٹی بھی پہنتے تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے بہت شادیاں کی اور ان سے بہت سی اولادیں ہوئیں ان کی تفصیل یہ ہے سیدہ امہ والد سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے ابو الحاشم عبداللہ حمزہ علی جعفر اکبر علیہ السلام عبد الملک کی پوتی سیدہ جمال سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیدہ مسرہ بن عباد سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم بن محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سیدہ براہ بن عبد الرحمن بن حارس سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضرت قاسم و عبد الرحمن علیہ السلام سیدنا جعفر بن ابی طالب کی پوتی سیدہ امہ قسوم صلی اللہ علیہ کے بطن مبارک سے جعفر ازگر، اون اور عبداللہ ازگر علیہ السلام محمد بن حنفیہ صلی اللہ علیہ کے وفات اور جائے وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں لیکن صحیح ترین روایت یہ ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے محرم الحرام اکاسی ہجری میں مدینہ ملمرہ میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن کیے گئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ